اقتباس الانوار ایک کتاب ہے آن سے تقریباً تین سو سال پہلے عربی میں لکھی گئی کتاب ہے اس کے فارسی میں اردو میں کئی ترجمیں ہو چکے ہیں تو اب اقتباس الانوار کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مگر اب یہ واقعہ بازوالوں کے واسطے نہیں ہے یہ غوث پاک کے غلاموں کے واسطے ہیں بازوالہ غوث پاک کو زمین کے اوپر رہے تک نہیں سمجھا تو زمین کے اندر جانے کے بعد کیا سمجھیں گا کیونکہ یہ بات خبر کی ہے تو غوث پاک سرکار کے تعلق سے آتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرمائے انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا قبر شریف بند ہو گئی فرشتی آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو عداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو ہائے 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 میرے غوث کی حکومت تو دیکھو میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے میرے پیارے بزرگار دوستو یہ محبوب سبحانی ہیں یہ قطبِ ربانی ہیں یہ پیرِ لاسانی ہیں یہ پیرانِ پیر روشن زمیر دستگیر ہے نہیں یہ بازوالہ ان کو کہنے باپ کچھ نہیں مانا غوث کو کیا مانتا انہیں اس کی لائٹ لو چھوڑو اس کو تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو عداب نہیں مالو تو فرشتے عدب سے کھڑے ہو کہنے لگا سلام علیکم یا عبدالقادر اے عبدالقادر آپ پر سلام ہو تو آپ نے سلام کا جواب دیا جواب دیتا ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں بلے عبدالقادر آپ کے کیا سوال ہیں اے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیخ کی آدم کی اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبحو بحمدکا و نقدس لک اے اللہ ہم تیری عبادت کے لئے ہیں تیری تسبیح کریں گے تیرا ذکر کریں گے مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ دنیا میں جا کے ختل کریں گے جب رب نے تم سے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی رب کو مشورہ کیسا دیا خوصے باق سرکار پہنے میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تم ان کو کئی کو پیدا کر رہا ہم لوگاں ہے نا تم اتنی بڑی بات کیسا بولے پھر دوسری بات پوچھے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے ختل کریں گے تم نے اتنی بڑی حمد کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا فرشتے پریشان ہو گئے ہی بھولے یہ بابرے باب عبدالقادر نے تو پکڑ لیا ہے بھولے انہیں وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ تو محبوبِ خدا ہے وہ جانتے ہیں یہ محبوبِ سبحانی ہے وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبدالقادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے پوچھا جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں تو پورے فرشتے تھے آپ سب سے پوچھو تو بھولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں بھولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوثِ پاک کی روحِ مبارک آسمانوں میں سہر کرنے لگی اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبدالقادر نے پکڑ لیا ہے وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں تو رب نے فرمایا جب عبدالقادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو عبدالقادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو فرشتے پریشان ہو گئے سرکار غوثِ پاک کی روح پہنچی غوثِ پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آگئے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبدالقادر کے ان سوالوں سے بچا لے تو رب فرماتا ہے عبدالقادر ان کو چھوڑ دو عبدالقادر ان کو چھوڑ دو تو غوثِ پاک سرکار کی روحِ مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی تو رب فرماتا ہے عبدالقادر ان پر شرط بیان کرو تو غوثِ پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں سنو اے فرشتوں رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے فرشتوں نے کہا ہے عبدالقادر کیا شرط ہے تو کہتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر صبح خیابت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کروگے اس پہ آسانی کروگے اس کو پریشان نہیں کروگے اس کو آسانی دوگے تو سارے فرشتے ہاتھ جڑ کر کہنے لگے عبدالقادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے تو کہا پھر اب رب اسے گزارش کر کے اجازت لے لو سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے ہیں اللہ عبدالقادر نے یہ شرط رکھی ہے رحم کر مولا تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبدالقادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبدالقادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے بات سمجھو مسلمانوں اولیاء اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اولیاء اللہ کا مخام بلند ان کے رتبے بلند ان کے درجات بلند ان کی عظمت بلند ارے تم میرے دوست ہو میں تمہارا دوست ہوں مگر غوثِ آزم کسی انسان کے دوست کا نام نہیں کسی فرشتے کے دوست کا نام نہیں غوثِ آزم خدا کے دوست کا نام ہے اسی لئے میرے غوثِ پاک نے ارشاد فرمایا خیصوب ہے خیابات تک اگر کوئی خادری سلسلے میں مرید ہوا تو غوثِ پاک فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرے ہاتھ پر مرید ہوا اس نے مجھ سے بیٹھ لی وہ میرا مرید ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ لوگو اگر تم فتنوں کا انتشار کا زمانہ پالو کوئی تمہیں پیر نہ ملے کوئی تمہیں کامل نہ ملے اللہ والا نہ ملے پریشان نہ ہو نہ دل میں ارادہ کر لو کہ تم میرے مرید ہو تو خیامت تک کے لئے تمہیں یہ کچھ خبری ہے کہ تم میرے ہی مرید ہو